دیباولی کے قریب آتے ہی مٹھائیوں کی قیمتوں میں لگتار بڑھوتری ہوتی ہے و ملاوٹ کا دھندہ بڑھ جاتا ہے دکاندار کم لاغت میں اچھا پیسہ کمانے کے لیے بڑے پیمانے پر ملاوٹی کھویا رزقاللہ مانگاتے ہیں سنثیٹک ملیں اسے کھوئے کے استعمال سے دکاندار تو مالا مال ہو جاتا ہے لیکن ان ملاوٹی مٹھائیوں کو کھانے والے لوگوں کا اسپطال کا بل بھی بڑھ جاتا ہے دیباولی کے تیوہار نزدیک آتے ہی مٹھائیوں میں ملاوٹ کا تڑکہ شروع ہو گیا ہے تیوہار پر مٹھائیوں کی ذریعے گھوشیوں کو پانٹا جاتا ہے مو میٹھا کیے بینا تو دیباولی کا تیوہار کی ادھورہ سرکتا ہے لیکن اگر آپ اس دیباولی بازار سے مٹھائی خریدنے والے ہیں تو ہو جائیے ساودھان کیونکہ یہ مٹھائی لے سکتی ہے آپ کی جان ملاوٹ خور سکریے ہو گئے ہیں رات و رات ملاوٹی اور سنتھیٹک ماوہ بازار میں کھپوانے کی تیاری کر لی گئی ہے اسی لیے تیوہار پر مٹھائیوں کا ذائقہ آپ کی صحت بگاڑ سکتا ہے مٹھائیوں کا سوادھ سیحت کے ساتھ جیب پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے ایف ڈی اے کی اتاسینیتہ کے چلتے ملاوٹ کا کھیل نہیں تھم رہا ہے دیباولی کے سمیں مٹھائیوں کی مانگ بہت ہوتی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر ملاوٹ خورد ماوے اور مٹھائیوں میں ملاوٹ کر کے اس کی ماترہ تو بڑھا دیتے ہیں اس کا نتیجہ کئی بار لوگوں کی بیمار ہونے اُلٹی، دست، گھبرہت، موت کی روپ میں سامنے آتا ہے دراصل مٹھائیاں بنانے کے لیے دودھ، ماوے اور کھی کی آوشکتہ ہوتی ہے جس کی مانگ سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن خوابت بڑھانے کے لیے ملاوٹ خورد ان اتبادوں کو سوڑا، ڈیٹروجینٹ، کاسٹک سوڑا، یوریا اور چربی کے پریوک سے تیار کر کے بازاروں میں بیچ ہوتے ہیں جس کا نقصان آپ کو چکانا پڑتا ہے تو یہاہر کے سمیں ملاوٹ چرم پر ہوتی ہے کیونکہ دودھ، ماوے کی مانگ کافی ہوتی ہے اور اسے ویاپاریوں کو منافع ہوتا ہے یہی کاران ہے کہ ملاوٹ خورد، سنتھٹک دودھ، ماوہ اور باقی سامان دھڑلے سے تیار کر رہے ہیں اس میں استعمال کی جانے والی چیزیں اتنی کھا تک ہوتی ہیں ملاوٹی مٹھائیوں کو سستے اور ہانکارک رنگوں کا استعمال کر بازار میں اتنا سزا کر اور آکرشک بنا کر بیچا جاتا ہے کہ اس کے پریناموں کو جانے بینا آپ اسے خرید کر گھر لے جاتے ہیں اور بچے اور پریوار کے سب ہی لوگ اسے بڑے چاپ سکھاتے ہیں لیکن اس کے پرینام آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے بے حد گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں دیپاولی اور مٹھائی کے تیوہار کو لے کر ملاوٹ خوروں کا بازار سچ چکا ہے سرسوں اور سویا بیم تیل سے لے کر دودھ، خواہ، پنیر، بیسن جیسے خانے کی سامانوں میں خولیاں ملاوٹ کر سہت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ان پر شکنجہ کسنے کے لیے بنا خادیا سرکشہ ویبھاگ کاروائی کے نام پر بس خانہ پورتی کر رہا ہے صرف چھوٹے دکانداروں سے نمونہ بھرنے تک سیمیت ہے جبکہ بڑے کالے کاروباریوں کے پرتسٹانوں میں شاپے ماری نہیں ہونے سے ملاوٹ خور بے خوف ہو کر اپنے دھندے کو انجام دی رہے ہیں اس سے بے خبر وہ بھوکتاؤں کی جیب بھیلی ہونے کے ساتھ ہی بے شکیمتی صحت بھی دعو پر لگ چکی ہے بیرر بارٹ نیشنل وائز بیرر بارٹ نیشنل بیرر بارٹ نیشنل